چلی اب باری ایک سپیشل رپورٹ کی تو گوالی ارمین یمراج کا مندر سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ بات بلکل سچ ہے صحیح ہے اور اس کی مہتو اس کا مہتو یا اس کی مہتا جو ہے یہ آج کے دن بڑی خاص ہو جاتی ہے خاص طور پر نرک چطورترشی والے دن کوالی ارمین دیش کا ایک ماتر یمراج کا مندر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے یہ 350 سال پرانا ہے دیپا والے کے ایک دن پہلے نرک چودس پر یمراج کی پوجا کے ساتھ ان کی مورتی کا بھی شیخ ہوتا ہے ساتھی منت مانگی جاتی ہے کہ انتیم دور میں کسی کو وہ کشت نہ دیں دھرتی پر یمراج کا دربار یم بتائیں گے سورگ جانے کا کون حق دار جیون کے انتیم دور میں نہیں چاہیے کشت نرک چودس پر کیجئے یم کی پوجا یم کریں گے ادھار جس کا نام سنتے ہی ہر کوئی ڈر جاتا ہے جو سمائے کی انتیم دور میں آپ کو لینے آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ نرک جائیں گے یا سورگ نرک چطور دشی پر ان کی پوجا ہوتی ہے سننے میں عجیب ضرور لگتا ہوگا پر یہ بات بلکل صحیح ہے مانیتہ یہ ہے کہ نرک چودس پر یم کی خاص پوجا ہوتی ہے اور یمراج سے منت بھی مانگی جاتی ہے کہ وہ انتیم دور میں کشت نہ دیں یہ مندر پہلے مجھے جانکاری نہیں تھی جب مجھے جانکاری ملی تو یہ کم سے ہم دس سال ہو گئے میں برابر یہاں آ رہی ہوں اور یمراج سب کو معالم ہے کہ یہ میراتیو کے دیلتا ہے کہ موقع پہلے بھوگنا پڑتا ہے تو یہاں آنے سے مجھے میں آسا کرتی ہوں کہ مجھے کشت نہ ہو اور مجھے مکھی ملے یہی انمی بنے کرنے میں ہر سال یہاں یہ مندر گوالیر کے بیچوں بیچ پول باگ پر مارکنڈشور مندر ہے جو کوئی دس بیس سال نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے چلے بتاتے ہیں مندر کا اتحاس قریب 350 سال پرانا ہے مندر پوجہ کو لے کر پورانک کتھا یمراج نے کی تھی بھگوان شیو کی تپسیا یمراج کو ملا تھا بھگوان شیو کا بردان جو کرے گا یم کی پوجہ کشتوں سے ملے گی مکتی یمراج کے اس مندر کی ستھاپنا سندھی آبنش کے راجاؤں نے لگ بھگ 350 سال پہلے کروائی تھی یمراج کی نرک چودس پر پوجہ آرچنا کرنے کو لے کر پورانک کتھا ہے یمراج نے جب بھگوان شیو کی تپسیا کی تھی یمراج کی تپسیا سے پرسند نہ ہو کر بھگوان شیو نے یمراج کو بردان دیا تھا کہ آج سے تم ہمارے گڑھ مانے جاؤگے اور دیپا ولی کے ایک دن پہلے نرک چودس پر بھی جو تمہاری پوجہ آرچنا کرے گا ابشے کرے گا سانسارک کرم سے مکتی ملنے کے بعد اس کی آتما کو کم سے کم یاتنائیں سہن کرنی ہوں گی ساتھ ہی اسے سورگ کی پرابتی ہوگی تب ہی سے نرک چودس پر یمراج کی وشیش پوجہ آرچنا کی جاتی ہے تو یہ جو یمراج کا یہاں پر آیو گردی مانا جاتا ہے وہ آج کا جو دن ہے جی اپنے کارتک کشن کی چدرشی کو منایا جاتا ہے اس کو بن چھوڑی ریبالی بولتے ہیں اور روپ چدرشی بولا جاتا ہے اس دن کے دن پرابتی کو سویہ پراتکان اٹھ کر یمراج کی پوجہ آرچنا بھی خاص طریقے سکھی جاتی ہے پوجہ کے ساتھ ہی یہاں دیپ دان بھی کیا جاتا ہے مانیتا ہے کہ نرک چودس کے دن یمراج کی پوجہ کرنے سے کشٹوں کا نیوارن ہوتا ہے اور ساتھ ہی عمر کے انتم دور میں ہونے والے کشٹوں سے پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دور دور سے لوگ گوالیر پہنچتے ہیں اور یمراج کی پوجہ کرتے ہیں گوالیر سے سوشیل کاشک کی ریپورٹ نیوزی تھی دیوالی کی رات میں ہونے والی تنتر پوجہ میں کئی جانوروں اور پکشیوں کا استعمال ہوتا ہے اور اسی میں شامل ہے دور لبھ پرجاتی کے اُللو ان اُللووں کا تنتر سادھنا میں استعمال کیا جاتا ہے اور کئی بار بلی بھی دی جاتی ہے یہ اُللو آسانی سے اپلپد نہیں ہوتے تو اسی لیے شکاریوں کے گینگ دیوالی سے کافی پہلے سکری ہو جاتے ہیں ریزرو فورسٹ میں شکار میں جل جاتے ہیں پرتبندہ تعلقوں میں گھز کر غیر قانونی طریقوں سے اُللو کا شکار کرنے کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں لیکن اسے لے کر اس بار لکھیم پور کھیری کے دودھاوا ٹائگر ریزرو پہلے سے تیاری کی گئی تھی تاکہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائیں آخر کیوں کیا جاتا ہے اُللووں کا شکار کیا ہے دیوالی کا اُللو کال اس ریپورٹ دیکھئے دیوالی کی رات دندر سادھنا کوئی نئی بات نہیں دیوالی رات کو کال راتری یا مہانشا کی نام سے بھی پکارا جاتا ہے مانتا ہے کہ ایشت پوجا یا پھر کسی وشیش لکش کی ستھی کی خاطر اس رات کی گئی پوجا کا بہت زیادہ مہتو اور پھل ملتا ہے شاید اسی لیے دیوالی کی رات کو پوجا پاٹ اور تنترمنتر کے لیے تانترک اور سادھک پورے سال انتظار کرتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ تنترمنتر کی آر میں کئی ایسے چیزے بھی ہوتی ہیں جو نہ صرف وچھلت کرنے والی ہیں بلکہ نردوش جیووں کے لیے خاطک ثابت ہو جاتی ہیں دیوالی کے دن پریت آتما اور اگورپند کو ماننے والے لوگ پہلے تو اُللو کی پوجا کرتے ہیں اس کے بعد اس کی بلی دیتے ہیں ان کا اقباننا ہے کہ اس قریہ کرنے سے لوگوں کو دھنوان بنایا جا سکتا ہے جس کو لے کر دیوالی کے آسپات سکاری سکری ہو جاتے ہیں اور بڑی سنکھیا میں اُللو کو پکڑ کر بیچتے ہیں دیوالی کے رات میں ہونے والی تندر پوجا میں کئی جانوروں اور پکشوں کا استعمال ہوتا ہے اسی میں شامل ہے درلہ پریجات کے اُللو ان اُللووں کا تندر سادھنا میں استعمال کیا جاتا ہے اور کئی بار بلی بھی دی جاتی ہے بچی پتے ہیں بچی پتے ہیں ہن بولا بچی ہوتے ہیں یہ جو دیپا ولی کی رات میں کچھ سمیہ سے آئی سی لوگوں نے گلت اپواہیں بھائیں ہیں جبکہ آگوار تندر والے کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں یہ بنا پڑھے جبکہ بنا جانے بنا جانے مرح لوگ پچیوں کی بلی دیتے ہیں بلی دیتے ہیں دیپا ولی رات میں شدھیا پراب کرنے کے لیے یہ بہت ہی غلط ہے بہت ہی غلط ہے کشی بھی پچھی کہ بلے اپنے سواس کے لیے نہیں دینے چاہیے ہمارے سناتن اپنے ایزاں کہیں درستر نہیں ہے کہ اپنے سواس کے لیے کسی کی بلی دیں یہ اولو آسانی سے اپلپد نہیں ہوتے تو اس تے شکاریوں کے گینگ دیوالی سے کافی پہلے ہی ریزرو فورسٹ میں شکار میں جھوٹ جاتے ہیں پرتبند تلاکوں میں غیر کانونی طریقے سے اولو کے شکار کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں لیکن اسے لیکن اس بار لکھیم پرکھیری کے دودھوہ ٹائگر ریزرو میں پہلے سے ہی تیاریاں کی گئی ہیں تاکہ شکاری اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پا آخر کیوں اولو کا تنتر سادنہ میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے دراصل اولو کو دیوالی کی رات تنتر پوجہ میں سب سے اہم مانا جاتا ہے وشکرن ودیا میں پوجہ اولو کے انگوں کا استعمال کیا جاتا ہے کئی بار بلی بھی دی جاتی ہے دشمن کو ہرانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس کے ذریعے دھن پرابتی کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے جنگل اولو کیا جاتا ہے دوڑی کے دلوو میں بہت سارا اولو کا پر جاتی ہے اس میں اولو کو جاتا ہے چوتا اولو ہے سوٹرڈ اولٹ جنگل اولٹ اور فارسٹ اولٹ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا بڑا اولو بھی براون فش اول اور انڈیان سکاپ اول بہت سارا اولو کے شکار کیا شنکہ کولی کر دودوہ ٹائگر ریزر میں ریڈ الٹ گھوشت کیا گیا ہے سب ہی کرمچاریوں کی چھٹیوں کو نیرست کیا گیا ہے یہاں روٹین گشت کے ساتھ نائٹ پیٹرولنگ نہیں کی جا رہی ہے جنگل کے جن علاقوں میں گاڑیاں نہیں جا پا رہی ہیں ان علاقوں میں ہاتھی پر سوار ہو کر گشت کی جا رہی ہے نیپال بارڈر سے سٹے دودوہ ٹائگر ریزر میں بارہ پرجاتیوں کی اولو پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ پرجاتیاں بہت درلب ہیں اس پار دودوہ ٹائگر ریزر میں اولو کو لے کر ریڈ الٹ جاری کیا ہے اور چپے چپے میں نگرانی کیے جا رہی ہیں اور لوگوں کو اس بات کو لے کر جاگرگ بھی کیا جا رہا ہے کہ نردوس پکشی کی ہتھیا کر کے دنوان نہیں بن سکتا ہے منو شرما نیو جیٹین لکھیں پرکیری دیوالی کے دوران اندیوشواس اور دنتر منتر کے چکر میں اولو کے شکار کا خطرہ بن جاتا ہے اولو کو تانترک انشتھانوں کے لیے بلی دینے کی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں بتائے جاتا ہے کہ راک آول اور ایگل آول کے دیوالی کے دوران سب سے زیادہ مانگ رہتی ہیں اولو کو تذکری کے ذریعے پیچا جاتا ہے جن کی قیمت ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک چلی جاتی ہیں دیوالی کے موقع پر اولو پر سنکٹ کھلا ہو جاتا ہے لاکھیں پرکیری کے دودھا بھٹائی کا رزرب میں ان دنوں بنوے بھاگ لگتار دن رات کشت کر رہا ہے انہوں کو شکاریوں سے بچانے کے لیے پوری قوایت بھی چل رہی ہے دیوالی کے موقع پر لکشمی جی کا پوجن ہوتا ہے سکھ سمردھی بنے رہے اس کے لیے پوجا کے بعد لوگ ماتا کا آشروعات لیتے ہیں لیکن ایک اور جہاں ان کی پوجا ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف دیوالی پر ان کے واہن مانے جانے والے اولو کی جان پر سب سے زیادہ خطرہ آتا ہے اس بار بھی اولو کی جان پر خطرہ منٹرہ رہا ہے دیوالی کے موقع پر کچھ لوگ تنتر سادھنا اور سدھی پانے کے نام پر نردوش پکشی کی بلی دیتے ہیں اس کی وجہ سے اولو کی مانگ بہت بڑھ جاتی ہے اسی کو لے کر لکھین پور کھری کے دودھوا ٹائگر ریزرور میں اولو کو بچانے کے لیے ونویبھاگ الارٹ موڈ پر آیا ہے اولو کے شکار کی آشنکہ کو لے کر دودھوا ٹائگر ریزرور میں ریڈ الارٹ گھوشت کیا گیا ہے سب ہی کرمچاریوں کی چھوٹیوں کو نرست کیا گیا یہاں روٹین گشت کے ساتھ نائٹ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے جنگل کے جن علاقوں میں گاڑیاں نہیں جا پا رہی ہیں ان علاقوں میں ہاتھی پر سوار ہو کر گشت کی جا رہی ہے نیپال بورڈر سے سٹے ہوئے دودھوا ٹائگر ریزرور میں بارہ پرجاتیوں کے اولو پائے جاتے ہیں جن میں سے کچھ پرجاتی بہت دور لب ہیں دیوالی کے دن پریت آتما اور اگورپند کو ماننے والے لوگ پہلے تو اولو کی پوجا کرتے ہیں اس کے بعد اس کی بلی دیتے ہیں ان کا اکماننا ہے کہ اس کیا کرنے سے لوگوں کو دھنوان بنایا جا سکتا ہے اس کو لے کر دیوالی کے آس پاس سکاری سکری ہو جاتے ہیں اور بڑی سنکھیا میں اولو کو پکڑ کر بیچتے ہیں اس بار دودھوا ٹائگر ریزر میں اولو کو لے کر ریڈ آلٹ جاری کیا ہے اور چپے چپے میں نگرانی کیے جاری ہیں ہمارا دودھوا ٹائگر کے آس پاس گاؤں میں بھی بہت سلاکھ لوگ بھارت سے آتے رہتے ہیں ان لوگ دوارا جہادہ آنے کے کاران بھی کچھ نہ کچھ پریشر تھوڑی بہت آگے بڑھتا ہے اس کے لے کر ہمارا دودھوا ٹائگر ریزر میں کوئی بھی سٹاف کے لے کر ہائیر آفیسر تک کسی کے ابھی چھٹی نائی مہتا ہے ہمیں لوگ پورا دیوالی پیریڈ میں ادھر رہتا ہے ہمیں لوگ دیوالی پیریڈ میں سدرک امیشہ کیسا جنگل کے اندر پیٹرولین کام ہوتی رہتی تھی دیوالی کے دوران اندھوشواس اور تنتر منتر کے چکر میں اونلووں کے عوید شکار کا خطرہ بن جاتا ہے اونلووں کو تانترک انوشتھانوں کے لیے بلی دینے کی گھٹنا سب سے زیادہ ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ روک آول یا ایگل آول کی دیوالی کے دوران سب سے زیادہ مانگ رہتی ہے اونلووں کو تسکری کے ذریعے بیچا جاتا ہے جن کی قیمت ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک چلی جاتی ہے یہ جو دیپا والی کی رات میں کچھ سمیہ سے آئیسی لوگوں نے غلط اپواہیں اٹھائی ہیں جبکہ اگور تنتر والے کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں یہ بنا پڑھے جانے بنا جانے مورو لوگ پچھوں کی بلی دیتے ہیں دیپا والی رات میں شدیا پراب کرنے کے لیے یہ بہت ہی غلط ہے وہ طرح براب ہے کشی بھی پچھی بھارتیا ونیجیو ادھینیم کے تحت اُللو سنرکشت پکشیوں کے تحت آتا ہے اسے پکڑنے یا بیچنے پر تین سال یا اس سے زیادہ کی سزا کا نیم ہے لیکن دیوالی پر اُللو کی تسکری کی گھٹنائے بڑھ جاتی ہیں لوگوں کو اس بات کو لے کر جاگرک بھی کیا جا رہا ہے کہ نردوس پکشی کی ہتیا کر کے دنوان نہیں بن سکتا ہے مانو شرما نیو جیٹین لکیم پورکیری شدربرزلے کے سٹائی روڑ پر رہنے والے یوکر نے دبنگو پر پرطالت کرنے کے آروق لگایا اور دھرم پریورتن کی اجازت مانگ لی پورا ماملت سمجھا دیا دبنگو ستنگ وہ کرنے چلا دھرم پریورتن سرکشہ دو یا دھرمانترون کی اجازت دھمکی سے پریشان فیصلے سے کیا حیران وہ پریشان ہو چلا تھا اسے کچھ نہیں سوج رہا تھا کرے تو کیا خود سے پوچھ رہا تھا کون سنے گا اس کی فریاد سن کر تھوڑا حیران ہو جائیں گے کہ بھلا کوئی ایسا کرتا ہے کیا دھمکی بازوں سے تنگ آ کر اتنا بڑا فیصلہ درسل چھترپور میں دبنگو کی دبنگی سے پریشان ایک یوکت جن سنوائی میں پہنچا اور کلیکٹیور سے اجازت مانگ لی دھرم پریورتن کی وہ ہندو دھرم چھوڑ کر مسلم بننا چاہ رہا ہے پیڈت کا آروپ ہے کہ دبنگو نے اس کے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے دبنگو کی زیادتی کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اس کے بعد فریادی اپنی شکایت لے کر جگہ جگہ بھٹکتا رہا دبنگو نے اس کے مکان پر قبضہ کر سامان بھی چوری کر لیا اس کے ساتھ ہی جو مکان اس میں خریدا وہ وہاں بھی نہیں جا سکتا معاملے میں جب پہلے مکیش نے پولس میں آوے دن دیا تو پولس نے دونوں پکشوں کو بلائیا لیکن دبنگو کی دبنگی اتنی زیادہ تھی کہ سیول لائن تھانے کے باہر ہی مکیش اور اس کے پریوار والوں کے ساتھ گالی گلوج اور دھمکی دی گئے اور ایک ویڈیو پھر سے اس کا سامنے آیا لگ بگ 20 دن سے بھچک رہے مکیش کے پاس جب کوئی راستہ نہیں بچا تو اس نے اپنے دھرم پریورتن کے لیے شپت پتر زلہ کلیکٹر کے سامنے پیش کر دیا چدرپور سے نریندر سنگ پرمار کی ریپورٹ نیوز 18 کے لیے اور سپیشل ریپورٹ میں اتنا ہی خبریں آگے بھی لگا تھا